سبھی بیوورز کو ہیپی نوراتری نوراتری میں کافی لوگ فاسٹ رہتے ہیں تو آج میں لے کر آئے ہوں بہت سیمپل اور آسان ریسیپی جو ہم فاسٹ میں کھا سکتے ہیں اسے بنانا تو بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے تو آج میں دو ریسیپی لے کر آئے ہوں ساتھ میں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو بنے رہے میرے ویڈیو کے پورے اینڈ تک اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی جرور پرس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ترد مل جائے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ میری ریسیپی کیسی لگی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں جیرہ بھون لیتے ہیں اور اس کو بھون کر رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور پھر اس کے بعد تھوڑے سے مکھانا بھونیں گے آج ہم بنانے والے ہیں مکھانے کا رائتہ تو اب ہم کیا کریں گے مکھانا بھی بھون چکا ہے اسے بھی تھنڈا ہونے دیں گے ایک باؤل میں ہم لے لیں گے ایک کپ دہی اور دہی کو بہت ہی اچھے سے ہم فیٹ لیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم دہی کو اچھے سے فیٹ لیں گے تاکہ یہ کریمی ہو جائے بلکل اسے اچھے سے فیٹنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے تو اس رائتے کو ہم برت میں کھانے والے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی بارک پیسی ہوئی چینی آدھا چمچ اور سینہا نمک اپنے سواد کے انسار کیونکہ یہ برت میں کھانے والا نمک ہوتا ہے تھوڑی سی ریڈ چلی پاوڈر اور جیرہ پاوڈر جو ہم نے جیرہ بھون کے رکھا تھا اس کا پاوڈر اور ہم نے یہاں حریمیر شٹیالی ہے ایک باری کٹی ہوئی اور تھوڑی سی دھنیا کی پتی باری کٹی ہوئی ان سبھی چیزوں کو ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی کیونکہ ہم مکانہ کا رائتہ بنا رہے ہیں تو مکانہ پانی ایبزورب کرے گا تو اس میں ڈال کر تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور پھر ہم اب ڈال دیں گے مکانے تو مکانے ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم ڈھک کے دس سے پندرہ منٹ تک رکھ دیں گے تاکہ جو مکانہ ہے اچھے سے فول جائے اور ہمارا جو رائتہ ہے سیٹ ہو جائے تو دیکھئے اسے دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا رائتہ تیار ہے بلکل تو آپ اسے اب سرف کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے بنانا اور اگر آپ برت میں نہیں بنا رہے ہیں ویسے بنا رہے ہیں تو آپ پلین نمک ڈالے اور ساتھ میں تھوڑا سا کالا نمک جرور ڈالے اس سے اس کا ٹیسٹ اگدم بڑھ جاتا ہے یہ ٹیسٹی تو ہے ہی ساتھ میں بہت ہی ہیلڈی ہے آپ کبھی بھی اسے بنا سکتے ہیں تو فرنس اسے آپ جرور ایک بار ٹرائی کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ میری یہ ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگی تو چلیے اب دوسرا ہم رائتہ بنا رہے ہیں یہ ہے آلو کا رائتہ یہ تو بہت ہی آسان ہے یہ ہم نے بوائلڈ آلو لیا ہے اور کچھ مسالے لیے ہیں جو پہلے ہم نے ڈالے تھے وہی مسالے اس میں بھی ڈالیں گے کیونکہ یہ برت میں ہم کھائیں گے تو دیکھئے اس طرح سے پھر ہم ایک باول لے لیں گے اور دہی لے لیں گے دہی کو اچھے سے ہم فیٹ لیں گے اور تھوڑا سا پانی اس میں بھی ہم مکس کریں گے گاڑھا جتنا آپ چاہتے ہیں یا تھوڑا سا پتلا چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا اس میں پانی مکس کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم وہی مسالے ڈالیں گے جو ہم نے پہلے بھی ڈالے ہیں مکھانے والے میں تو یہاں ہم نے تھوڑا سا پی سی بھی چینی ڈالیں گے اور ڈالیں گے سینہ نمک سینہ نمک جو برت میں کھایا جاتا ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ریڈ چیلی پاوڈر اور ڈالیں گے اس میں ایک باری کٹا ہوا ہری میرچ اگر آپ کو تیکھا نہیں پسند ہے تو آپ اسے ایوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈالیں گے ہم اس میں بھونا ہوا جیرہ پاوڈر اور اس میں ڈالیں گے آلو آلو کو ہم مکس کر دیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم نے کٹا ہے آپ چیس بھی شیپ میں چاہتے ہیں اسے شیپ میں آپ کٹ لیں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی دھنیا کی پتی اور یہ ہمارا آلو کا رائطہ بن کے تیار ہے اسے آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیز کے ساتھ آپ پروز سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ اسے برت میں نہیں بنا رہے ہیں تو سیم آپ اس میں تھوڑا سا کالا نمک کا یوز کریں اسے یہ اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا اور دیکھئے اوپر سے آپ گارنیش کر دیں تھوڑا سا دھنیا اور ریڈ چیلی پاوڈر سے یہ دیکھنے میں اور بھی اٹریکٹیو لگے گا اگر میرے یہ ریسپی اچھے لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں